ایک مرتبہ سرکار نے جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل اپنی حقیقت کو مجھ پر ظاہر کرو تو جبریل نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے چھے سو پر عطا فرمائے ہیں اور زمین بڑی مختصر ہے میرے چھے سو پروں کو سمانے کے لیے زمین کی وسعاتیں کم ہیں زمین کا دامن چھوٹا ہے زمین بڑی تنگ ہے اگر میری حقیقت کو دیکھنا ہے تو صدرات المنتحہ پر یعنی کہ جبریل کے ٹھہرنے کا مقام ہے وہاں پر آنا پڑے گا تب ہی میں اپنے چھے سو پروں کو کشادہ کروں گا تب ہی میں اپنے چھے سو پروں کو پھیلاؤں گا تب مجھے آپ میری اصل حقیقت میں دیکھ پائیں گے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جبریل زمین کے دامن میں وہ بوسعاتیں نہیں کہ تمہارے چھے سو پروں کو اگر پھیلاؤ تو ان کو سمیٹ سکیں حضرات آخر وہ وقت آیا سرکار مدینہ امام الانبیاء مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدرات المنتحہ پر جب پہنچے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل اب آپ بھی صدرہ پر ہیں اور ہم بھی صدرہ پر ہیں آج وہ بات جو ہم نے زمین پر تم سے کہی تھی اور آپ نے صدرہ کے تعلق سے کہا تھا کہ حقیقت جبریل کو ظاہر کرنے کے لیے صدرہ کی ضرورت ہے اے جبریل اپنی حقیقت کو ظاہر کرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے آپ کے آقا کے سامنے حضرت جبریل نے اپنے چھے سو پروں کو کشادہ کیا ہر ایک پرکوں پھیلا دیا اور اپنی اصلی صورت میرے آقا کے سامنے ظاہر کی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جبریل پروردگارِ عالم نے تمہیں بڑے کمال کا حسنتہ فرمایا ہے تم بڑے خوبصورت ہو تمہاری اصل صورت بڑی نورانی ہے بڑے نور والے ہو بڑے خوبصورت ہو حضرت جبریل کو حکمِ نبی ہوا اے جبریل اب اپنے چھے سو پروں کو سمیٹ لو چھے سو پروں کو سمیٹا سمیٹنے کے بعد اب جبریل ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبریل نے اپنی حقیقت آپ پر ظاہر کر دی ہے جبریل نے اپنی حقیقت آپ پر بہت زیادہ سست ہو اجب مجھ سے کوئی نراضی تو نہیں ہے آپ کی ایسے ہی تو لگ رہا یار میں تو آپ کے گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں شاید کبھی دھوکے میں آپ سے کبھی جھگڑا ہو گیا ہو گئی ہے ہاں پوچھ لاؤں اللہ اللہ جبریل نے ارض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی حقیقت کو میں نے اپنے حسن کو میں نے اپنے کمال کو آپ پر ظاہر کیا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ مرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جبریل کی ایک تمنا ہے جبریل کی ایک مرضی ہے جبریل کی ایک آرزو ہے سرکار نے فرمایا جبریل کہو کیا بات ہے کہنے لگے آقا جب جبریل نے اپنی حقیقت آپ پر ظاہر کر دی ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ میرے آقا آپ اپنی حقیقت جبریل پر ظاہر کر دو تو مصطفیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جبریل تمہاری حقیقت کو دیکھنے کے لیے زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے صدرہ پر آنا پڑتا ہے تب جبریل کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے اور محمد کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے صدرہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا صدرہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا آل برابر بھی اب میں آگئے نہیں جا سکتا اللہ اللہ تو یہ شانِ مصطفیٰ ہے یہ حقامِ مصطفیٰ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے حضرات ہم آپ البتہ اتنا ہی جانتے ہیں صحابہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب کو تم پہچانو بے شک حق بات ہے تم پہچانو حضرات محترم میرے مصطفیٰ کی شان کو کوئی کیا سمجھے گا مصطفیٰ کے غلاموں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے مصطفیٰ کے غلاموں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ دنیا دنیا پریشان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کو دیکھ کر حضراتِ گرامی حضرات ذرا دیکھیں آپ حضرتِ سیدنا سلمان علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے مقدس نبی اللہ کے مقدس نبی ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ایسے نبی ہیں بڑی شان والے نبی ہیں وہا وہا آپ کی غلامی میں انسان بھی ہیں آپ کی غلامی میں جنات بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے تمام مخلوق کے لیے آپ کو بادشاہ بنا کر بھیجا حضراتِ گرامی آپ کی بادشاہت ضربے ضربے پر تھی اگر آپ پتھر پر اشارہ کریں تو پتھر آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہے جس چیز کے لیے آپ چاہتے اشارہ فرماتے وہ تمام اشیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی اللہ نے بڑا مقام اتا فرمایا حضرات تو آپ کی بارگاہ میں روز ایک جلسے کا انعقاد ہوتا ایک محفظ سجائی جاتی جب محفظ سجائی جاتی تو اس میں اللہ کا ذکر ہوتا اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھی جاتی اللہ تبارک و تعالی کی سنہ بیان کی جاتی بڑے عدب و احترام کے ساتھ اس میں انسان بھی موجود ہوتے جنات بھی موجود ہوتے اس محفظ میں حضرات ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی محفظ میں جبکہ جلسے کا انعقاد ہوا محفظ سجی جن اور انسان سارے لوگ موجود تھے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا کوئی مجمع میں ایسا ہے کہ جو تخت بلقیز کو ہماری بارگاہ میں لے آئے تخت بلقیز کو ہماری بارگاہ میں لے آئے یہ قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو یہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے حضرات گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تخت بلقیز کو کون ہے جو ہماری بارگاہ میں لے کر آئے تو ایک جن کھڑا ہوا کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے حضور اگر آپ اجازت دیں تو وہ تخت بلقیز جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ غلام لاکر آپ کے قدموں میں رکھ دے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم لے کر آو گے تو ذرا یہ تو بتاؤ ٹائم کتنا لگے گا ہاں تو وہ جن کہتا ہے حضور ٹائم اتنا لگے گا کہ یہ جو جلسہ چل رہا ہے نا اس کا جو اختتام ہونے کا ٹائم ہے دوپیر کے بعد کا صبح میں دس وجہ غالباً وہ شروع ہوتا اور دوپیر کے بعد اس کا اختتام ہوتا تو یہ جن کہتا ہے فرید نامی جن حضور میں اب جاؤں گا جب جلسے کا اختتام ہوتا ہوگا تو میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیز کو پیش کر دوں گا یہ حضور پیش جو کہ بڑا پاورفل تھا اللہ نے جس کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے یہ بڑا پاورفل ہے ابھی میاں یہاں ہیں ابھی پتہ نہیں کہاں کہاں ہے جن کو یہ طاقت یہ پاور عطا فرمائی ہے وہ چاہے تو جانور بن جائے وہ چاہے تو انسان کی شکل میں آ جائے وہ چاہے تو جناب والا بن سکتا ہے حضرات مہترم پروردگار عالم نے بڑی قوت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے اب اس نے جب اتنا کہا کہ جلسے کا اختتام ہوگا تب سرکار میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیز کو پیش کروں گا تو سرکار جناب والا حضرات مہترم سیدنا سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تو بڑی تاخیر کے بعد آوگے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا کیا کوئی اور ہے جو تخت بلقیز کو اس سے پہلے لے کر آئے تو اس وقت آپ کا ایک غلام آپ کا ایک خادم جناب والا حضرت انسان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ارز کرتے ہیں اللہ کے مقدس نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیز لاکر رکھ دوں گا سرکار میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیز کو لے آؤں گا پوچھا ٹائم کتنا لگے گا تو یہ کہنے لگے حضور اگر آپ پلق جھپکیں گے تو تخت نہیں ہوگا اور پلق جھپک کر آنکھ کھولیں گے تو تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا سرکار پلق جھپکتے ہی میں آپ کی بارگاہ میں تخت کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا یہ تخت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے حضرات اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کی جو لمبائی چڑائی ہے ایک طرف سے یہ ساٹھ ہاتھ ہے تو دوسری طرف سے اسی ہاتھ ہے اور اس کو سات تالوں کے اندر قید کیا گیا ہے سات کمروں کے اندر سات تالوں کے اندر قید کیا گیا ہے حضراتِ گرامی اللہ کا یہ مقدس نیک بندہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا صحابی جاتا ہے اور جانے کے بعد خلق جھپکتے ہی تخت کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ کمال یہ سارے کمال کب حاصل ہوتے ہیں انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتا فرماتا ہے یہ کمال جو اس بندے نے دکھایا ہے یہ کمال وہ ہے جو اپنے نبی کے صدقے میں اپنے بندے کو اللہ نے اتا فرمایا ہے یہ سب کمالات جتنے بھی ہیں یہ اتائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتا فرمائے ہیں حضراتِ گران اب ذرا توجہ فرمائیے یہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے اس نے تختِ بلقیز کو لا کر رکھ دیا پلک جھپکتے ہی اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب جیسے کہ یہ غلام گیا اس کا نام تھا آصف اس نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کیا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لا کر دوں تو اب قرآن میں ذکر اسی انداز سے ہونا چاہیے تھا قالہ آصف آصف نے کہا لیکن حضرات یہ نہیں ہے اچھا یہ ہونا چاہیے تھا قالہ صاحب و سلیمان حضرتِ سلیمان کے صحابی نے کہا تو یہ بھی ذکر نہیں ہے اچھا یہ ہونا چاہیے تھا قالہ وزیر و سلیمان کہ سلیمان کے وزیر نے کہا تو یہ بھی ذکر نہیں ہے جب ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا تو انداز الگ ہے اگر آپ انداز کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قالالذی عندہ علم من الكتاب اس نے کہا جسے کتاب کا کچھ علم ہے بھائی 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 بہت اچھا بہت اچھا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ اس نے کہا جسے کتاب کا کتاب کا کچھ علم ہے پڑھاتے ہیں اتنے بچوں کو کتاب اچھا اب ذرا دیکھیں یہ کون سی کتاب کا ذکر حضرت اللہ بچ جاؤں یہ کون سی کتاب ہے جس کا ذکر ہے حضرات تو آپ سمجھ رہے ہوں گے جب قرآن میں ذکر ہے تو قرآن ہی ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ اس غلام کو جو علم حاصل ہے وہ علم حاصل ہے اس کتاب کا جو ذکر کیا گیا ہے نا اس نے کہا جسے کتاب کا کچھ علم ہے تو یہ کچھ علم جو ہے یہ اس صحیفے کا علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور یہ وہ کتاب ہے جو ایک وقت مقررہ کے لئے آئی حضرت توجہ چاہوں گا یہ وہ کتاب ہے جو ایک وقت مقررہ کے لئے آئی جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور رہا اس وقت تک اس کے نظام کو چلایا گیا اس کے قوانین پر عمل کیا گیا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب دوسرا نبی آیا تو ان کے لئے دوسری کتاب آئی اس کتاب کو منسوق کر دیا گیا اس کتاب کے نظام کو بند کر دیا گیا اس کتاب کے قوانین پر عمل کرنا بند کر دیا گیا اب دوسرا نبی آیا دوسری کتاب آئی دوسرا زابطہ آیا دوسرے آئین آئے دوسرے قوانین آئے دوسرے نبی کے قوانین کے مطابق دوسرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے مطابق اب اس نبی کی امت کو ان پر عمل کرنا ضروری میں یہ کہوں گا وہ کتاب جو منسوق ہونے والی توجہ چاہوں گا اے یار اتنے سوس تم نے تو یار تھکا دیا محبت سے وہ لیے سبحان اللہ وہ کتاب جو منسوق ہونے والی جو ایک وقت مقررہ کے لیے آئے جو ایک وقت مقررہ کے لیے آئی ہے وہ کتاب جو منسوق کر دی گئی اگر اس کتاب کا کچھ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی سیکھ لیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی حضرت سلیمان کا غلام اگر اس کتاب کا کچھ علم یعنی کہ حاصل کر لیتا ہے تو اتنا بڑا کمال اتنا بڑا کمال کہ پلک جھپکتے ہی دخت بلقیس کو لاکر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے ابہ جب اس کتاب کے اندر جو علم ہے اس کا ایسا کمال ہے ایسا پا کمال علم ہے حضرت جو منسوخ ہونے والی کتاب ہے سلام مجھے بتاؤ جب اس کتاب کے اندر یہ کمال ہے اس علم کے اندر یہ کمال ہے مجھے بتاؤ وہ کتاب ممتاز ہے یا زہور ممتاز ہے وہ کتاب ممتاز ہے یا انجیل ممتاز ہے وہ کتاب ممتاز ہے یا توریت ممتاز ہے وہ کتاب ممتاز ہے یا قرآن ممتاز ہے زمانے سے پوچھو تو زمانہ چیک کر کہے گا محبا کیسی بات کرتے ہو دوریت کہاں ہے انجیل کہاں ہے سبور کہاں ہے ان تمام کتابوں کو تمام صحیفوں کو ایک جگہ پر رکھو اور ایک جگہ پر قرآن کو رکھو زمانے سے پوچھو زمانہ یک زمان ہو کر اعلان کرے گا قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں میں مختلف ہے قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں میں افضل ہے قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں میں مختلف ہے بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت حضرت اللہ مقاری عبدالقادر صاحب برادبادی ناری تکبیر ناری رسالت قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں میں ممتاز ہے قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں میں تمام کتابوں میں ممتاز ہے اب ذرا آپ توجہ فرمائیے میں نے کہا رب کی بارگاہ میں مولا توجہ ادھر رکھیے میں نے کہا مولا یہ صحیفہ تیرا کلام ہے زبور تیرا کلام ہے انجیل تیرا کلام ہے تورہ تیرا کلام ہے قرآن تیرا کلام ہے مولا سارے تیرے کلام ہے تو ان میں قرآن ممتاز کی توجہ چاہوں گا محبت سے کہیے سبحان اللہ 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 قرآن ممتاز کیوں ہوا قرآن بھی تیرا کلام ہے انجیل بھی تیرا کلام ہے زبور بھی تیرا کلام ہے مولا سارے صحیفے جتنے ناصل دیئے گئے وہ سب تیرا کلام تو قرآن کو ممتاز کیوں بنایا گیا قرآن کو افصلیت کیوں دی گئی ہے قرآن کو فوق دیئے کیوں بخشی گئی ہے قرآن ممتاز کیوں ہے تو جناب اگر آپ یہ سوال کرو گے تو رب کی مشیعت جھوم کر جواب دے گی اے نادان کیا تو نہیں جانتا میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے میرا محبوب وہ ہے اگر میرے محبوب سے اگر مٹی کو نسبت ہو تو مٹی کا وہ خطہ تمام مٹی میں ممتاز ہو جاتا ہے اگر مصطفیٰ کے قدم میں ناد سے آسمان مس ہو جائے تو پہلا آسمان دوسرے آسمان سے ممتاز ہو جاتا ہے اور جب نبی کا قدم نبی کا نالین دوسرے آسمان پر پڑتا ہے تو تیسرے آسمان سے ممتاز ہوتا ہے تیسرے آسمان پر پڑتا ہے تو چوتھے آسمان سے ممتاز ہوتا ہے کوئی جہاں جہاں نبی کا قدم جاتا ہے وہ جگہ منتاز ہو جاتی ہے نبی کا کوئی غلام نبی سے مس ہوتا ہے تمام غلاموں میں منتاز ہو جاتا ہے نبی سے جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ زمانے میں اتنا ہی منتاز ہوتا گیا قرآن میرا کلام ہے لیکن اس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے نسبت مصطفیٰ کی بطولت قرآن تمام کتابوں میں منتاز کرتا ہے اے بہت 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 اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا قرآن تمام کتابوں میں منتاز ہے قرآن کو تمام کتابوں میں منتاز کیا گیا ہے حضرات کلام رب کا ہے لیکن کمال ذات مصطفیٰ کا محبت سے وہ لیے ذرا سبحان اللہ 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 حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیے اب آپ دیکھیں قرآن مصطفیٰ پر نازل ہو تو نازل ہونے کی برکت مصطفیٰ پر نازل ہونے کی برکت مصطفیٰ پر نازل ہونے کا مقام یہ ہے تمام کتابوں میں ممتاز کر دیا گیا اس کلام کو جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوتا ہے اب ذرا ادھر دیکھئے میری طرح محبت سے بولئے سبحان اللہ اب دیکھئے کہ مقام کس کس کا بڑھتا ہے قرآن نازل ہوا تو تمام کتابوں میں ممتاز ہو گیا تمام کتابوں میں افضل ہو گیا امت مصطفیٰ کا تعلق دیکھیں سرکار کی امت تمام امتوں میں ممتاز ہو گئی سرکار کا زمانہ تمام زمانوں میں ممتاز ہیں سرکار کے امت کے صحابی تمام صحابیوں میں ممتاز ہیں اب میں یہ کہنا چاہوں گا پیارے یہ غلام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے توجہ ہے محبت سے بولئے سبحان اللہ اللہ اکبر زیادہ محبت سے بولنے یہاں پر درہ اللہ اللہ یہ محبت کی مشینیں جو ہیں نا وہ بہت اچھی لیکن یہاں تمہارے ہاں جو نا سیٹنگ نہیں اپائی ہے توجہ ہے سبحانہ اکرام جو ہے بہت تعریف کر رہے ہیں آپ کی سیٹنگ کی توجہ ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ 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 دو گھنٹے کی تقدیر میں بھی اتنا پسینہ نہیں آتا جتنا بھی آ گیا یہ سب جو ہے سیٹنگ کی وجہ ہے محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ حضرات یہ سلمان علیہ السلام کے صحابی ہیں سلمان علیہ السلام کے صحابی ان کے اندر اتنا پاور اتنا کمال اتنی قوت پلک جھپکتے ہی پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو لاکر رکھ دیا اب ان کے مدد مقابل اگر کمال کو دیکھنا ہو تو اب نبی کا صحابی لائے جائے میدان میں حضرات محترم نبی کا صحابی لائے جائے تو میں کہوں گا مجھے صدیق کی ضرورت نہیں ہے ابھی فاروق کی ضرورت نہیں ہے ابھی عثمان علی کی ضرورت نہیں ہے ابھی صحابی کی بھی ضرورت نہیں ہے تابعین کی ضرورت بھی نہیں ہے تبا تابعین کی ضرورت بھی نہیں ہے امہ مجتہیدین کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کہو گے مولانا تو بغداد والے غصے عظم کی ملکہ نہیں ابھی تو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھ میں جھوم جاتے ہیں مجھ میں جھوم جاتے ہیں اور چار آگویوں ہلنے کے لئے بلکل تیار دیں محبت سے کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ رکھیں میری طرف محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلاللہ تعالیٰ علیکم وسلم بارگاہِ نبی میں اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضراتِ گرامی وقال مجھے صدیق کی ضرورت ابھی نہیں ہے فاروقِ آزم کی ضرورت نہیں ہے خلافہِ راشدین کو تابعین کو ان کے مقام پر رہنے دو غوثِ آزم پیرانے پیر غوثِ آزم کو ان کے مقام پر رہنے دو ابھی مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کے راجہ ہم سب غریبوں کے خواجہ خواجہ معنو الدین چشتی کو ابھی اجویر کی دھرتی پر رہنے دو ابھی ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے محبت سے بوالیے سبحان اللہ 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 حضراتِ گرامی وقال آپ کہو گے مولانا تو پھر کس کی ضرورت پیش ہے پھر کس کی ضرورت ہے تو میں کہوں گا پیارے نبی کے اس عاشق کو دیکھ لو نبی کے وفادار کو دیکھ لو نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے والے کو دیکھ لو نبی کی سنتوں سے پیار کرنے والے عاشق رسول کو دیکھ لو آؤ پریلی کی سرزمین پر چلو امام احمد رضا کو دیکھ لو امام اہل سنت کو دیکھ لو پریلی کے ایک بزرگ کو دیکھ لو پریلی پریلی کے ایک بزرگ کو دیکھ لو قرآن کے ایک مقدس قرآن کے حافظ کو دیکھ لو قرآن مقدس کے ایک حافظ کو دیکھ لو سنت مصطفیٰ کے ایک عامل کو دیکھ لو مصطفیٰ کے سچے عاشق کو دیکھ لو اے بابا بابا بس بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو حافظ قرآن ہے مدرسے کی یولان ہے مدر سے مرح کر تعلیم حاصل کرنے والا مہمان رسول بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے عالم دین بھی ہے سنت مصطفیٰ کا آمین بھی ہے بریلی کی سرزمین سے چلا اجمیر معلہ کے لیے اجمیر کی دھرتی کے لیے اجمیر معلہ میں خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جب چلا ٹرین میں سوار ہوا سوار ہونے کے بعد جیسے ہی جیپور کے آگے کروس کی اٹرین نے جیپور کو کرس کیا کروس کرنے کے بعد ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے جس کا نام ہے فولیرا ریلوے اسٹیشن کا نام ہے فولیرا ریلوے اسٹیشن کا فولیرا اب حضرات ٹرین جب اس مقام پر پہنچتی ہے ٹرین کی یہ عادت ہے کہ اسٹیشن پر جانے کے بعد رک جاتی ہے اب اسٹیشن پر ٹرین کو روک دیا گیا ہے پسنجر اترتے ہیں چڑھتے ہیں امام احمد رضا نے اپنے وفاداروں سے اپنے متقیدین سے اپنے جہنے والوں سے ارشاد فرمایا لوگو نماز زہر کا وقت ہو چکا ہے نماز زہر کا وقت ہو گیا ہے نماز زہر کا وقت ہو گیا ہے جلدی اترو ٹرین سے اور جا نماز کو پیچھاؤ نماز زہر کو عدا کر لو لیکن سنو نماز زہر کی جب نیت کر لو تو سبان کی طرف خیال نہ آئے ٹرین کے جانے کی طرف خیال نہ آئے ٹرین کی سیٹی پر توجہ نہ آئے کہنے لگے حضور ہم آپ کے پیچھے ہیں جو آپ کا خیال ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں پروردگارِ عالم ہمارے خیالات کو پاک فرما دے گا اللہ اللہ محبت سے کہیں مقتدی بھی ایسے ہونے چاہیے کہہ دو سبحان اللہ حضرات اب یہاں پر دو منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور نمازِ زوہر کو پڑھنے کے لیے حضراتِ محترم اگر چار فرض بھی پڑھو تو کم سے کم پانچ منٹ تو لگنا ہی ہے ہماری آپ کی جیسی نماز کے لیے پانچ منٹ لگ جاتے ہیں وہ تو امام احمد رضا کی نماز ہے ہاں اللہ اللہ حضراتِ محترم جا نماز کو بچھایا گیا اب اختصر جملوں میں سنو جا نماز کو بچھایا گیا مسلح امامت پر امام احمد رضا اللہ اکبر کہتے ہوئے تحریمہ بانا نماز کا آغاز ہوا نماز شروع ہوئی اب تدھر نماز کے لیے تحریمہ بانا اللہ اکبر کہا ادھر ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کی سی ٹی کو بلند کرتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے ٹرین کے ڈرائیور کا مزاج یہ ہے کہ پہلی سی ٹی رکنے کا ٹائم اور جب شروع کرتا ہے تو پہلی سی ٹی دیتا ہے تاکہ پسنجر اوپر چل جائیں دوسری سی ٹی ہوتی ہے کہ ایک ڈم ریڈی ہو جائیں دوسری سی ٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی کا انتظار آپ کسی کا انتظار نہیں ہوگا نا تمہارے ہاں ٹرین تھوڑی چل رہی ہے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تمہارے ہاں نہیں چل رہی ہے یہ جائپور کی لائن پر ہے حضرات گرامی اب جناب والا ذرہ تبجھو فرمائیے ٹرائیور ٹرین کی سی ٹی پر سی ٹی کا آغاز کرتا ہے ایک سی ٹی ہوتی ہے دوسری ہو جاتی ہے دوسری کے بعد یہ کے بعد دگرے تینوں سی ٹیا ہو جاتی ہیں اب مزاج تو یہ تھا معنون تو یہ تھا دوسری سی ٹی کے بعد ٹرین چلنے لگتی ہے دیرے دیرے آہستہ آہستہ چلنے لگتی ہے پسنجر تیزی کے ساتھ چڑ جاتے ہیں اپنا اپنا اس تھان لے لیتے ہیں لیکن امام احمد رضا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کے مطقیدین حضرات آپ کے محبین حضرات آپ کے مقتدی آپ کے پیچھے رب کی بارگاہ میں سر کو پیش کیے ہوئے ہیں اپنی چبینوں کو جھکائے ہوئے ہیں نماز زہر کا ٹائم ہو گیا حضرات نماز زہر کو عدا کیا جا رہا ہے ادھر تینوں سیٹیاں ہو گئی اب ٹرائیور چاہتا ہے ٹرین کو آگے بڑھایا جائے حضرات ٹرین کو آگے بڑھانے کے لیے جو بٹن ہوگا اس کو دوا دیا گیا ہے لیکن ٹرین ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے تیار رہی ہے اب ٹرائیور حیران ہو جاتا ہے ٹرائیور پریشان ہو جاتا ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی نیچے دیکھتا ہے کبھی ٹرین کے بٹنوں پر نظر ڈالتا ہے شاید کسی بٹن میں کوئی مشٹیک ہو گئی ہو شاید کسی بٹن میں کوئی مشٹیک ہو گئی ہو حضرات سارے بٹنوں کو چیک کر لیتا لیکن ٹرین آگے نہیں بڑھتی ہے اب اس ٹرائیور نے جیسے ہی انجن کے بہار اپنے سر کو نکالا اور پیچھے کی طرف چھاک کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ چند لوگ ہیں جو کانے کعبہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہیں کبھی وہ جھک جاتے ہیں کبھی وہ اٹھ جاتے ہیں کبھی سرزمین پر لکھ دیتے ہیں یہی معاملہ دیکھا اس نے حضرات کبھی وہ انہیں دیکھتا ہے کبھی ٹرین کے انجن کو دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ ٹرین میں خرابی کیا آگئی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ادھر امام احمد رضا نے نماز کو مکمل کیا آپ نے دعایہ کلمات کہے ارشاد فرمایا لوگوں اب ٹرین میں سوار ہو جاؤ ٹرین میں چڑ جاؤ سارے لوگ ٹرین میں چڑ جاتے ہیں امام احمد رضا نے جیسے ہی ٹرین کے اندر قدم رکھا اب نہ بٹن کی ضرورت ہے نہ سیٹی کی ضرورت ہے نہ ڈرائیور کی ضرورت ہے ٹرین میں قدمِ آلہ حضرت رکھا گیا اور ٹرین نے چلنا شروع کر دیا ہے ٹرین نے چلنا شروع کر دیا ہے اب راتِ گرابی میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ صحابی ہیں حضرت سلیمان کے بہت اچھا میٹر وہ صحابی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور یہ غلام ہے مصطفیٰ کے یہ صحابیوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں اگر حضرتِ گرامی اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرا کہنے کا مطلب ہے یہ اسی قرآن کا حافظ ہے یہ اسی قرآن کا عامل ہے یہ مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل ہے اس نے قرآن کو سیکھا ہے اس نے قرآن کو پڑا ہے اس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو قرآن کے ساجے میں ڈھال دیا ہے اور عمل کر کے دکھا دیا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں امام احمد رضا کے لیے ٹرین کو روکا جا سکتا ہے حضرات کرامی وہ صحابی نہیں نبی کے غلاموں کے غلام جب امام احمد رضا کی یہ شان ہے تو صدیق کی شان کیا ہوگی بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ کی شان کیا ہوگی برعیلی کے تاجدار کی جب یہ شان ہے تو ذرا بتاؤ غصے آدم کی شان کیا ہوگی غصے آدم کی شان کا ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو ذرا بتائیے آپ حضرات کے کرب و بلا کے میدان میں امام عشق امام حسین رضی اللہ تعالی ان کی شان کیا ہوگی سبحان اللہ ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے حضرات گرامی اور توجہ فرمائی اور قریب سے دیکھ لیجئے توجہ ہے محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ 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 اور محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ اللہ اکبر یہ سرکارِ آلہ حضرت پہنچے اجمیر شریف حضرات یہی ڈرائیور جو انگریز ہے یہی ڈرائیور تھوڑے دنوں کے بعد جب پہنستا ہے تو وہ آلہ حضرت کو یعنی کہ اجمیر کے اسٹیسن پر اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اب یہ ڈرائیور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اجمیر کے اسٹیسن پر اتر جاتا ہے اس نے سوچا یہ بزرگ جو ہے اجمیر کے ہی رہنے والے ہیں حضرت مہترم اب اس نے اجمیر میں تلاشنا شروع کر دیا کہ یہاں کوئی مولانا صاحب آئے ہیں یہاں کوئی مولانا صاحب آئے ہیں فلا تاریخ میں فلا جگہ پر میں نے ان کو دیکھا ہے وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی تو ان کے لئے ٹرین خود با خود رک گئی تھی ان کے لئے ٹرین خود با خود رک گئی تھی اس ٹرین کا ٹرائیور میں ہی تھا جب آپ بتاؤ ایسے کوئی مولانا ہے جو باکمال ہو ایسے کوئی مولانا ہے جن کے کمالات کو جنابے والا دنیا یاد کرتی ہو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسے مولانا تو بہت آتے ہیں بڑے بڑے باکمال آتے ہیں لیکن جن کے لئے ٹرین رکی ہو ایسا کمال تو یہ انوکھا کمال ہے یہ ہم نے آج تک سنا نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر مومن ہے تو مومن کے مومن ہے تو مومن سے ایسی کرامتیں سادیر ہوتی رہ دیں محمد سوالو سبحان اللہ 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 لیکن حضرات انہیں مولانا کی تلاش تھی کہنے لگے کہ ہاں ایک مولانا بریلی سے آئے ہیں جن کا بڑا چرچہ ہے مولانا بریلی سے آئے ہیں جن کا بڑا چرچہ ہے ان کے لئے لوگ مرید ہونے کے لئے ان سے باوستہ ہونے کے لئے ان کے ہاتھ پر بیت لینے کے لئے ان کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے امام احمد رضا آپ گواہ ہو جاؤں میں آپ کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں تاکہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے شاید وہ امام احمد رضا ہیں پوچھا اچھا انہی کا پتہ بتاؤ اگر بولا ہوئے تو مولانا کا پتہ انہی سے لے لیں گے کہنے لگے کہ وہ شاہ جہانی مسجد میں لیں گے محبت سے جیسے یہ ڈرائیور اپنے بچوں کے ساتھ شاہ جہانی مسجد میں پہنچا اسے کیا پتہ تھا کہ آداب کیا ہے یا مذہب اسلام کے نظام کیا ہے قوانین کیا کیا معلوم تھا حضرات پتہ چلا جیسے ہی کہ شاہ جہانی مسجد میں مولانا امام احمد رضا ہے اب یہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کی نظر سرکارِ آلہ حضرت پر پڑ گئی سبحان اللہ جب نظر پڑی تو دوڑ کے بولا یہ تو وہی مولانا ہے وہی مولانا ہے اللہ اکبر حضراتِ گرامی وہی مولانا اب یہ مولانا کے قریب جا کر کہنے لگا سرکار تقریر وعد میں کر لینا واضح و نصیحت بعد میں کر لینا لوگوں کو بعد میں سکھا دینا میں آپ کے پاس بڑی دور سے چل کر آیا ہوں پوچھا کیا کرنے آئے ہو کہنے لگے آپ کی نماز کو دیکھ کر میں آپ کا غلام بن گیا اب مجھے اس کا غلام بنا دو جس کے تم بنے ہوئے ہو اس کا غلام بناو جس کے آپ غلام ہو اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جو تمہارا آقا ہے بڑی پاور والا ہے جو تمہارا آقا ہے بڑی پاور والا ہے ارے جس کے غلام کے اندر اتنا پاور ہو کہ جب تک وہ نہ چاہے تو ٹرین نہ آگے چلے نہ پیچھے ہٹے اللہ اکبر نہ آگے ہٹے آگے چلے نہ پیچھے ہٹے اب حضرات یہ آلہ حضرت ہیں یہ مدرسے کے ایک طالب علم ہے قرآن کریم کے حافظ ہیں قرآن کریم کے عامل ہیں اور سنتِ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی یہ شان ہے تو ذرا بتاؤ کی چھوچا شریف والوں کی شان کیا ہوگی کی چھوچا شریف والوں کی شان کیا ہوگی وہ تو اولادِ رسول ہیں مہرارہ شریف والوں کی شان کیا ہوگی وہ بھی آلِ رسول ہیں کالپ شریف والوں کی شان کیا ہوگی وہ بھی آلِ رسول ہیں محبت بولو محبت بولو حضرات تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں جتنے بھی نبی کے غلام ہیں اور جو نبی کے جتنے قریب ہیں بریلی کے چاہے جتنے بزرگ ہوں کسی بھی خطے پر رہتے ہوں کسی بھی جگہ پر آرام فرما ہو جتنے بزرگ ہیں وہ بریلی کی سرزمین پر ہوں آپ کی دھرتی پر ہوں آپ کے گاؤں کے اندر ہوں آپ کے شہر کے اندر ہوں آپ کے قصبے کے اندر ہوں آپ کے صوبے کے اندر ہوں چاہے جہاں ہو لیکن جو رب کا محبوب ہوتا ہے جو رب کے محبوب کا محبوب ہوتا ہے اس کی شان بڑی برند و بارہ فرما جب اس کی شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو ہمارے آقا کی شان کو کوئی کیا سمجھے توجہ ہے